اسلام علیکم guys امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی آج کی میری ویڈیو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کس کس کو اس طرح کے بال چاہیے ہیں long smooth shiny silky strong جن کو ایسے بال چاہیے یہ ویڈیو بالکل انہی کے لئے ہے تینجر سے لے کے بڑی عمر کے خواتین اور مردوں پر بالوں کا گھرنا عام سی بات ہو گئی ہے اور اکثر ہی ہوتا ہے کس کے بال لمبے نہیں ہو رہے ہوتے کس کے بال گھنے نہیں ہو رہے ہوتے تو آج میں آپ کو ایک سرم بتاؤں گے جو organic ہے یہ آپ کے بال میں جو dendruff ہے وہ ختم کرے گا آپ کے بالوں کو strong بنائے گا آپ کے بالوں کو shine look provide اور ساتھ ساتھ آپ کے بال پتلے ہیں تو یہ آپ کے بالوں کو گھنا کرے گا اور سب سے اہم بات اگر آپ کے بال فریزی ہیں یا پھر rough ہیں تو آپ کے بالوں کو straight کرے گا تو یہ سرم بہت ہی اچھا ہے organic چیزوں سے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور 15 days میں آپ اس کو اگر apply کرتے ہیں جس طرح میں بتاتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ ضرور ملیں گے اور آپ ضرور آکے بتائیں گے کیونکہ میں اس کو apply کرتی ہوں میری sister بھی apply کرتی ہوں مگر میں زیادہ ان چیزوں سے جائے لور ان چیزوں کی آپ نے ضرور apply کرنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی اس سرم کے لئے آپ کو ساری چیزیں آپ کے کچن سے ہی مل جائیں گے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور جائے گا کچن میں اور دھونے کا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بنانا پھر ہم اپنا سرم سب سے پہلے تین آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر ان تین چیزوں میں تین ہی چیزیں تین ہی انگریڈینٹس کے اور بہت easy ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا لینا ہے مین اور امپورٹنٹ جو رول پلے کر رہا ہے اس سرم میں ہمارا پیاس پیاس ہم نے ایک لینی ہے اگر آپ کے پاس وائٹ کلر کی پنک پنک کلر کی پیاس ہوتی ہیں لائٹ پنک کلر کی وہ لیں گے تو وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے اس سے ہی مارکٹس کے لئے جو سرمز ہوتے ہیں اس میں وہ ہی use ہوتی ہے اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں پیاس ہو ساری اگر آپ کے پنک اور وائٹ کلر کی پیاس ہو تو وہ زیادہ اچھی ہے سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس یہ ہے ادرک ادرک چھوٹا سا پیس لے لینا ہے کیونکہ یہ ہماری hair growth اور بالوں کو گھنا کرنے کے لیے بہت بہت زیادہ اچھا ہے تھرڈ نمبر پر ہم نے لینا ہے اوائل یہاں پر میرے پاس اوائل ہے میں نے خود بنایا ہوا ہے اور اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز بھی دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ میں سیکہ کائی، آملہ، ریٹھا، سارے پاورڈر اور میں نے مکس کر کے ڈالے تھے اور پھر اس کو بھون آتا ہے اگر آپ کو چاہیئے ریسپی وغیرہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ یہ تین چیزیں ہیں ہمارے پاس پیاس، ادرک اور چوتھے چیز ہوتی ہے ایویون کیپسول وہ میرے پاس نہیں تھی اگر آپ کے پاس ہوں تو ضرور اٹھ کیجئے ضرور اٹھ کیجئے سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں پیاس کو پیل کر لیتے ہیں چھل لیتے ہیں اور چھلنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا یہ جلدے لیتے ہیں ہاتھ پہ بھی پانی آ رہا ہے یہ پانی چاہیئے ہمیں ادرک میں سے کوئی چھلتا نہیں ہے کیونکہ پھر ہمیں پاس اچھی طرح سے سکویز ہو جائے گا نچوڑنے میں آسانی ہو جائے گی تو اب ہم لے لیتے ہیں ایک کپڑا میں چھنی یعنی سٹرینر جو ہوتا ہے اس میں نہیں چانتی کیونکہ اس میں بہت سارا ایسا رہ جاتا ہے اور نکلتا بھی نہیں ہے تو میں یہ کپڑا بلکل نیم سا آپ بھی کوئی اگر آپ کا حرف تو اس کو کٹ کے اتنا پیس کٹ لیجئے چھوٹا سا اور میں ہر بار کٹتی ہوں ہر بار میرا گم ہو جاتا ہے مما کتنی سمال کر دھوکیں رکھتی بھی ہوں پھر ملتا ہی نہیں دوسری مرتبہ میں ہم نے کیا کرنا ہے پیاس کو اس کے اوپر زونہ کب دکش کر لینا ہے اس کو کرش کر لینا ہے مگر پیاس اگر ہم اس پر کرش کریں گے تو نیچے گرے گی اور پھر اس کو اٹھا کے ڈالنے میں تھوڑا پرابلم ہوگی تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر میں سوچنیوٹ کو چوری لے لیتے ہیں ایک کٹوری لے لی اور اس کے اوپر ہم نے یہ کپڑا لگا دیا اب اس کے اوپر ہم پیاس کریں تو دیکٹوری میں ہی جائے گی اور اس میں ہم نے اس کا جوس بھی نکالنا ہے اچھی جانا سے میں نے کر لیا اور میں نے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے پھر میں نے کہیں پڑھا تا کہ ببل کھاتے ہیں تو میں نے اٹھرنگیم نکالی اور جلدی سے کھائی اور یہ واقعی ورک کیا ہے یہ کرتا ہے کام آپ کا ببل کھا کے آپ پیاس چھیلیں گے تو آپ کو آنسو نہیں آتے تو یہ میں نے سارا کر لیا ہے پیاس ہو گئی ہے اب میں اس کو اچھے تنہا سے نچوڑ لوں گے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آرام سے اس کو سارے کپڑ میں سے نچوڑ بھی سکتے ہیں سکاتے تو ضرور ہیں میں پھر سکاتے ہوں مگا غائب ہو جاتا ہے تو جی اب ہم نے سارا نچوڑ لیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لیتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں اس میں کتنا سارا ایک پیاس میں سے پانی نکلے گا ٹھیک ہے پیاس کا پانی تو بہت اچھا ہوتا ہے گوگل کر دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے بینیفٹس مل جائیں گے تو جی پیاس کا پانی نکل رہا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے اور کر لیتے ہیں پنک پنک نکل رہا ہے اگر آپ وائٹ یا تھوڑی لائٹ کرر کے پنک پیاس لیں گے تو پھر وہ وائٹ وائٹ کلر جیسا پانی پنکش ہوتا ہے وائٹ پنکش ٹائپ ویسا پانی آگا وہ زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے سارا پانی نکال لینا ہے کیونکہ آپ کے بالوں کے جتنی لیند تو اس کے ساتھ اور یہاں کو روٹس میں لگانا ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس یہاں پر پیاس کا ارک نکل چکا ہے یعنی کہ پورا میں نے نکال لیا اس کے بعد میں ادرک بھول گئی تھی اس کے اندر کرنا ہے اب میں انا ہاتھ میں ہی کر لیتی ہوں جلدی جلدی آپ کو اگر اس کے ساتھ کرنا تو آپ اس کے ساتھ کر لیتی ہوں جس طرح سے آپ کو ایزی لگے میں نے ہاتھ میں کیا ہے اس کا ہاتھ میں کر کے اس کے ساتھ کی ہے ادرک بھی ایک ٹی سپنان دیکھیں سقش کر لیے 1 ٹی سپنان اگر آپ کے پاس کسٹر ایل ہے کو بہت اچھا ہے اینڈ میں ہے اپنے پیاس کسٹر ایل ہے اینڈ میں پیاس کسٹر ایل ہے ایل ہے اس کے بدنی ہے سب کچھ ہیں سب کچھ ہیں اینڈ میں ڈالدی ہے ہمیں اے پیاس پیاس بالتوپ آگرادral مکس کر دیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کس طرح سے کلر آیا ہے تھوڑ سا فلیش آن کر دیتے ہیں اب یہ قریب سے دیکھیں جی تو تینوں چیز اچھے ہو گئی ہیں مکس اور ہمارا سرم بالکل ریڈی ہے تو جی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو اپلائے کے اس طرح کرنے اس کو جو آپ نے بلکل فریش بنانے آپ کو بنا کر رکھ نہیں سکتے کیونکہ پیاسہ کلر دارک ہو جاتے ہیں ہم نے اس کو روٹس میں اپلائے کرنا اور اپلائے کر کے مساج کرنا ہے اچھے دیا سے ٹھیک ہے فائیف میٹس کے لئے مساج کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک سے دو گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑ دینا ہے جب آپ اس کو ایک دو گھنٹے کے چھوڑ دیں گے تو یہ تھوڑا ڈرائی ہونے لگ جائے گا اور بہت اچھی بات ہے آپ اس کے اوپر ایک ایک شاپر وغیرہ کچھ بھی ہیئر کیپ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کے روٹس میں پھر یہ اچھی طرح سے ابزورب ہو جائے گا اور ہم نے روٹس میں ابزورب کرنا ہے اس میں پیاس جو ہے یہ بہت اچھا ہے آپ کے بالکل لمبا کرنے کے لئے ادرگ گھنا کرنے کے لئے اور اوائل جو میں نے ڈالے ہیں وہ آپ کے بالکل ملٹی پرپوسز ہوتے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ آپ نے یہ جو بنایا ہے اس کو آپ اسٹور نہیں کر سکتے دوسری بات یہ آپ نے اس کو فریش فریش لگانا ہے اور اس کے بعد مساج ضرور کرنا ہے اور تو آپ کو اس کی ریزلٹس انشاءاللہ ملیں گے مگر آپ کو اس کو واش جس طرح کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جب بھی جب بھی کسی بھی ٹائم جب بھی آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے شیمپو ڈائریکٹ اپنے بالوں پر نہیں ڈائریکٹ اپنے بالوں پر نہیں ڈائریکٹ اپنے بالوں پر ہماری روٹس پر افیکٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے بالوں پر رف ہو جاتے ہیں آپ نے اس کو ڈلیوٹ کرنا ہے کسی پانی میں مگ میں تھوڑا سا پانی لیں اور پھر شیمپو اس کو ڈلیوٹ کریں اور اس کے بعد بالوں پر اپلائے کریں تو شیمپو کی کوئنٹی بھی کم یوز ہوگی اور آپ کے بالوں پر سلکے سمودھ بھی رہیں گے اور تو اور میں اپنے ویک میں تین چیز اپلائے کرتی ہوں ایک مرتبہ اپلائے کرتی ہوں اپنے بالوں میں نہانے سے پہلے دوسری مرتبہ میں ایگ ماسک کرتی ہوں ہفتے میں تیسری مرتبہ میں یہ یوز کرتی ہوں اور یہ بہت افیکٹیو ہے جس طرح میں نہ آپ کو بتایا ویسے ہی میں بھی یوز کرتی ہوں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پر ست آئی ہو تو پلیس لائک کیجئے گے سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے انسٹرگام پر ضرور فالو کیجئے گا تینکیو